وہ پرندے بھی ساتھ لایا تھا میں نے جس پیڑ کو بلایا تھا تطلیاں بھر گئی کی کمرے میں پھول دیوار پر بنایا تھا اس شہر میں محبتیں اور پھول بانٹنے والی شخصیت سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ اور سینئر تاجرانماج نام زفر گتاوی صاحب سے بزارش ہے کہ دشریف لائن اور اپنے کیالاتے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ ورد بزنی صاحب خوادید اور اکیڈیمیاں سٹوڈنٹس ڈیفرنٹ یونیورسٹیز آج کام نے بڑا بڑا خوبصورت طریقے سے علیہ کیا تھا اور ہماری خواہش تھی کہ اس محباب کو آج ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے تسلی سے بات کریں کہ اور ایک ایکشن پلان آج ہم یہاں سے ڈیسائیڈ کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بجوان نصر ہے جو بجوان نصر ہے وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے اپنے مورک کے لیے اپنی دھرتی کے لیے اپنے باہور کے لیے اور اس میں جب تک پلانیرٹیڈ آئیفرٹس نہیں ہوں گی اور اسلام آج ہے کہ دنیا کے خوبصورت طریق شہروں میں سے بھی شہر ہے جسے شہر درام و یاسن بھی آجاتا ہے جسے شہر جمال بھی آجاتا ہے اور نہ صرف یہ پاکستان کے ماتھے گا جنور ہے بلکہ پوری دنیا کے ماتھے گا جنور ہے اتنا خوبصورت شہر ہے یہ جس لیکے سے اس کو منایا گیا ہے لیکن یہ جو انوائنمنٹ کے پرابلم ہیں ہم نے جب تک اپنے سوڈنٹس کو یورسٹیز کے طلبہ کو یہ ریلائز نہیں کرائیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت شہر ہے اور یہ دھیرے دھیرے آجتا آجتا یہ شہر اپنی اہمیت اور اپنی جو گھریلی ہے اس کو ختم کرتا جا رہا ہے تو جب تک کانشیس کیسے ہی ہوگی لیکن کانشیس جو ہوتا ہے نا وہ کہیں کہیں نیگیٹیوٹی بھی پیدا کرتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ ایک ماہ پہلے میں اپنی اہلیا کے ساتھ میسیس کے ساتھ میرے دوست سے ان کی ڈج ہو گئی میں ان کے ساتھ زہور گیا اور جو ہی ہم لاہور میں داثر ہوتے لگا تو میری نیسیس نے فوراں وہ جو فیس ماسک ہے وہ ندھایا میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی کہتی یہ لاہور آگیا ہے میں نے کہا کی ہو گیا لاہور آگیا ہے کہتی کہ وہ آپ دیکھیں میں کہ لاہور کیا ہے وہ پاکستان کا سب سے تبلوٹڈ شہر ہے اور یہ تو بیماریاں ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا وہ میں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا میں نے اسے فیس ماسک سنگیا اٹھا کے بیٹے پہنک کیا تو میں نے کہا کیا یہ جو بیڈیا ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایڈیا کے اندر جیسے کہ چیز کے اندر پوری دنیا میں جن لوگوں نے پولوشن پھلائی وہ تو پولوٹڈ سٹی نہیں ہیں دنیا کے ارودہ تلیم لیکن ہم اپنے جو شہروں کو بھی ہم نے انڈرسٹری شروع بھی نہیں کی ابھی ہماری انڈرسٹری جہاں وہ پاؤں بھی شروع نہیں ہوئی گھٹنے گھٹنے بھی نہیں ہوئی اور ہم نے اپنے ہی شہروں کو وہ خود ہی کہنا شروع کر دیا ہمارے میڈیا نے کہ لاہور بھی دنیا کا ارودہ تلیم شاہر ہے ٹریشک میں ارودہ تلیم شاہر ہے میں نے جب سے یہ میڈیا پر چیزیں دیکھتی شروع کی تو میں نے اپنے جو دوست احباب تھے میڈیا کے قلوب کو کہا یہ بڑا خطردار کام کر رہے ہیں آپ یہ عوام کے اندر ایک ایسی ٹمپیر پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ تو کل انڈرسٹری بند کرنے اور ہمارا ملک تو ویسے ہی انڈرسٹری لائن ہوا ہی نہیں ہیں تو اس لیے یہ تھوڑا سا فیرال کریں ہم نے جو ماحول کو بھی صاف طرح رکھنا ہے لیکن انڈرسٹری بھی چلا دی ہیں تو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ کوئی صحیح طریقے سے صحیح سمت میں اور صحیح ڈائریکشن میں چلتے نہیں ہیں ابھی پچھلے دنوں ہم اسلام بارچمبر کی جانت میں ایک ادارے میں گئے تو وہاں پہ یہی موسیقیاتی تمتیلی کے حوالے سے انہوں نے ایک گریفنگ دی اور جب یہ کہا کہ گریشن پگل جائے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن ان کے پلان میں کہیں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یار ہم ڈائر بنائیں میں نے کہا یہ جو کتہ کوٹ وہا رہا ہے اسلام آباد یہ پنڈی ڈویجن ہے سارا اٹھا سارا یہاں پر کچھ بھی رید ہوتی ہے بارشیں ہوتی ہیں آپ یہاں پر ڈیم بنائیں یہاں کے پانی کو رکیں اور یہاں سے یہ تو کتہ ہے جس کو یہ ویسے بھی بارشیں یہاں بارشیں ہوتی ہیں لیکن اندھری کا جو ارگیشن کا سسٹم نہیں ہے تو مقصد کہ اس طرف کوئی نہیں سوچتا ہو گریشن پیلن جائیں گے تباہی وجہ کی بربادی ہو جائے گے گریشن پیلن جائیں گے تو پانی آئے گا پانی کو رسٹور کرنے کے طریقے استعمال کریں اس پانی کو زمین کے اندر لے جانے کے طریقے استعمال کریں ڈیمو کرنے روکیں بجائے کہ یہ سارا کا سارا پانی سمنسل میں جا کر سمندر برد ہو جائیں گے تو ہماری جو پلینک ہے وہ صحیح ڈیریکشن میں نہیں ہے ہماری اپنی ایک مین ہیں ہم بزنس پین ہیں ہم چیزوں کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں جو سسٹم ہے ہمارا جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور دنیا جو ہے وہ ہمارے اچھوں کو پچھے اور نظر سے دیکھتی ہے ہم نے اس پاکستان کو دنیا کا ایک خوبصورت شہر بھی بنانا ہے خوبصورت ملک بھی بنانا ہے گریری بھی بھی کرنی ہے اور اپنے وسائل کو بھی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو اس حوالے سے دیکھی میں آپ کو ادباد ہوتا تھا ہوں کہ اس وقت جو پلیوشن پیدا کرنے کے سب سے بڑے جو بڑے ضرائع ہیں وہ ہے تجھے جو کارز ہیں یہ سے جو کاربن امیٹ ہوتی ہے تو اگر ہم پاکستان کی تمام جو آٹو موبیل انڈرسٹری ہے اس کو الیکٹرک پہ کروڑ کریں اور دنیا کی جو ایسی کمپنی چینز اس میں بہت آگے چلے گئے ہیں ہم چینز کو موقع دیکھیں کہ وہ پاکستان کے در الیکٹرک کارڈ کو انٹریڈوچ کریں تو آپ دیکھیں کہ اس سسٹم سے پاکستان تیس ارد داندر سے زائد کا جو فارو نکسیج ہے وہ تیل کی دراغت پر خرچ کرتا ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی ہمارا بجٹ بھی کام ہوگا اور میں اپنے اسلام باچہ عبر کے حوالے سے کہہ رہا چاہتا ہوں کہ ہم انڈسٹری لائیز لیشت کے لیے ہمارے دین میں جو کچھ سکینے ہیں اب اسلام باچہ عبر ہم یہ چاہتا ہے کہ ہم خود اٹلیس ایک ہلال میگا وارٹ بگری ہائیڈر کے ذریعے ہم خود پیدا کر کے اور انڈسٹری اپنی انڈسٹری اسٹیٹ پر آکے اس کو ہم وہ بگری جو ہے وہ دور پر کاس کی ہوگی اس وقت بگری جو انڈسٹری پر ملن رہی ہے وہ ساٹھ با سیفر پر کی ہے تو وہ دنیا کے اندر ہم تو کمپیٹیبل ہی نہیں ہے تو ہماری تو انرڈی اپنی کاس ہے اگر یہی بگری ہم دو تین چار پانچ دس سر پر بیروڈیت ہیں لی لوگوں کو انڈسٹری کو جانا شروع کریں تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت جو سریعہ ہے وہ دو لاکھ ستر ہزار پر کم ہے اگر آپ ہمیں زمین سرکار دے دیتی ہے ہمیں اور کچھ نہیں کہیے ہمیں اپنی بیلی خود استعمال کریں گے اپنے انڈسٹری اسٹیٹ پر استعمال کریں گے ہمیں صرف گورمنٹ سے انڈسٹری چاہیے دی جاؤ گوہ ہے ڈو ایٹ اور ہمیں کنٹیبلیشن کی طریقہ کی جاتی چاہیے کہ کارپ پی آنے والے ایک عبد جو ہے اس پورے کا پورے سسن کو پھر بھی میرمنا کر دیئے آپ سب کچھ کرنے کے لیتیار ہیں اور وہی جو سریعہ میں ایک ایک کی بات دو لاکھ سترہ ہزار پر ٹرم ہے وہ اگر ہمیں ایک لاکھ پر ٹرم سریعہ دیا وہ آپ کو آپ کو بلنا شروع ہو جائے گا تو اس طرح کی کام نہیں ہوئے پاکستان کے اندر ہم آج تارہ خوضر کے اندر بیٹھے دیں ماشاءاللہ جو بسمی نور کی قیادت ہے وہ اس ملک کے ساتھ سنسیر ہے کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن ہمارے ہاتھ جو ہے نا ورل میں کو رائی میں جو وہ باندھ دیتی ہے جب وہ ایسی اندرکشناللیٹی نظار دیتی ہے وہ ان کو یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے انوائرمنٹ کا لیکن ہمیں اندرسٹری الائیویشن ہمیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہائیڈل بیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم سولر سے بیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ جو وائیڈ بیک ہے اور آئی ایم افو ہمیں کوئی سنٹر نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرملس ہی بیلی پیدا کرتے ہیں بھائی وہاں تو آئی جائے جائے اس کو نقصار ہوگا آپ کو تو پرائیٹی کرنی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ فرملس ہی بھی پیدا کرنا بند کرے اور گیس آپ نے اس کے بجائے ہائیڈل بھی پیدا کرے گریڈ انرجی پیدا کرے لیکن یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چاہتے ہیں ہمیں اپنے خیصلے خود کرنے ہوگے جب ہم اپنے مستقبل کے بارے میں اپنی سوچوں کو دوسروں کے قابل کر دے گی اور ہمارا جو ملک کا فیصلے ہیں وہ ریمورٹ پر ٹرون کر دی ہے ہماری تو سیاستان ہیں وہ کیوں پابندے سلاسل رہتے ہیں کیوں فاسیوں پہ چڑھ جاتے ہیں کیوں ملس بدل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ فیصلے عوام کی سوچ کے مطابق کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کال عوام کے ٹکھرے میں جاتا ہے کھڑا رہا ہے اور عوام کو ہم نے پیس کرنا ہے لیکن اسے بلک عوامی میں کھڑ سکے ہوتے ہیں اور ہمیں عرصہ وزیز آدم لے آتے ہیں جو ایک بریف کیس اٹھا کے آتے ہیں اور پھر جب بزارتو دوبارہ ختم ہوتی ہے تو بریف کیس اٹھا کر ریمورٹ سے مقصد ہو جاتے ہیں تلا کے لیے اس چلر کو ختم کرے افتار کے لیے میں ان کے تحاقے آپ سے بادر جاتا ہوں آپ تین بجے سے بیٹھ ہوئے تھے آپ ہی روشنی سے سیدھے جا رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ جس پیر کے زندے تھے میں نے آپ کی وہ جو پیر تھا وہ بڑی مازلت کے ساتھ اپنا ناٹر پارک حضرت جلدی صاحب کو کنیوے بھی کیا ہے لیکن بتیس میں کی ایک قومی سمدھی کے اندر مسلوم تھے ایک ایسی جگہ بیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے لیے ان کے لیے آس اٹھنا مشکل تھا تو میں ایک بار پھر تارک حضرت جلدی صاحب کا اور آپ سب کا شکریہ بیٹھتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ملکہ اسلام آت کے اندر ایک انوائرمنٹ ایکشن فورس کہتے ہیں اور ہم اپنے شہر کو تلیل اور تلیل مرانے کے لیے کہاں کریں اندر کے فضل سے اسلام آت میں ایک چھوٹا سابسٹر جو ہے ایک دیریکٹر سیڈیٹیشن جو ہے وہ ماشروب سامنے کیسے بندی آگئے ہیں خدا کی قصد میں پوری زندی میں اسلام آت میں اتنا سنسیر اتنا ڈیڈیٹیٹڈ ڈیریکٹر نہیں دیکھا جو اسلام آت کو تلیل کرنا چاہتا ہے ہم ست ماشروب کے ساتھ اس شہر کو اس طرح تلیل کر دیں گے وہ دھونے کے کام میں وہ شہر کو دھون رہا چاہتا ہے وہ سو سو بندے دو دو سو بندے لے کر مختلف مارکیٹوں میں آ رہا ہے ہم نے اسے کہا کہ اب جاؤ ایف ایڈ کی سبھائی درو اس نے چالیس آر کے دنگ نکار کے باہر پھینک دیئے ہمیں اچھے بندوں کو جو انوائیمنٹ کو آہ ساکھ کرنا چاہتے ہیں صفائی پیدا کرنا چاہتے ہیں گریری لانا چاہتے ہیں آپ ان کو بھی اپریشیٹ کرے گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی اسلام آج چیابر کے فوروں میں بہت جلد ہم ایک ایسی تقریب یادگار تقریب کرے گے ان طلاب ببوں کو خراجتے ہیں شینوں ریوارڈ سے نوازے گے جو اس شہر کے اندر کلیر اور گریر پاکستان بنانے کے لیے وہ طلاب یورسٹی کے لیکٹر وائنس کسلر سٹوٹر اور جب نے کے اعلیٰ افسران ہیں ان بہم اعلیٰ تری محبت کے ساتھ ان کو اس جگہ اپنی محبت کے لئے درادے پیش کریں گے ایک بار خیرہ آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ